بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں امری شرمہ ونگ کمانڈر ابنندن وردمان نے پاکستان میں اپنے ساتھ ہوئے برطاو کو لے کر بڑا خلاصہ کیا سوتروں کے انسار ونگ کمانڈر ابنندن نے بتایا کہ انہیں پاکستان میں مانسک پر تارنا جھلنی پڑی ہے ابنندن وردمان نے یہ خلاصہ بھارت آنے کے بعد کیا اب بھارت سرکار اس معاملے کو بڑے اس طرح پر اٹھانے کی تیاری میں ہے تاکہ پاکستان کو وشو پٹل پر بے نکاب کیا جا سکے پاکستان بھلے ہی دعویٰ کر رہا ہو کہ ونگ کمانڈر ابنندن کے ساتھ ہراست میں اچھا برطاو کیا گیا لیکن یہ پوری طرح غلط ہے خود ونگ کمانڈر ابنندن نے وائیو سینہ کے شیر صدیقاریوں سے کہا کہ پاکستانی سینہ نے ہراست کے دوران کا کافی مانسک اتپیڑن کیا سوتروں کے مطابق آرمی اسپتال میں چیک اپ کراری ابنندن نے بتایا کہ راست کے دوران کا شاری کتپیڑن نہیں کیا گیا تھا لیکن مانسک طور پر کافی پرتاڑیت کیا گیا دراصل پاکستان نے کئیوں سے پروپگینڈا ویڈیو جاری کیے تھے جنہیں ابنندن کو بھارتے میڈیا کے خلاف بولتے ہوئے دکھا رہے تھے ان ویڈیوز میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان ایڈٹ اور مافٹ کیا گیا ہے اب ابنندن نے خود پوری سچائی کو جاگر کیا جس سے پاک کے ناپاک روائے کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے مہیسی بیچ ہے نیوال کو آرمی اسپتال میں ونگ کمانڈر ابنندن سے رکشہ منتری نرملا سیتا رمن اور ائرچیپ مارشل بی ایس دھنوہ نے ملاقاق کی یہی نئی اسپتال میں دھنوہ نے ونگ کمانڈر کے ساتھ اکیلے میں کافی دیر تک باتچیت کی تھی مانا جا رہا ہے کہ اس دورانوں نے پاکستان کی حراست میں بٹائے گئے وقت کے بارے میں جانکاری دی تھی کہا جارہ کہ اسپتال سے چھٹی کے بعد وہ اس سمبند میں وائیو سینہ کے شیر صدیقاروں کو وستار سے جانکاری دیں گے میڈیکل چیکپ میں پائلٹ ابنندر کو پوری طرح فٹ پایا گیا ہے لیکن ابھی وہ کولنگ ڈاؤن پروسیس سے گجر رہے ہیں آج انہیں اسپتال سے چھٹی دی جا سکتی ہے بتا دے کہ 27 فرویڑ کو بھارتی سیمیں گھوسائے پاکستان کی لڑا کو ایمانوں کا پیچھا کرتے ہو مگ 21 فائیسن اڑاتے ہوئے وہ ایلو سی پار کر گئے تھے اس دوران ان کا ایمان کریش ہو گیا تھا اور وہ پیرا شورٹ سے نیچے اترے تھے لیکن پاکستانی قبضے والے کشمین میں اترنے کے چلتے وہ پاک سیرہ کی قید میں پہنچ گئے پیوری ریپورٹ جڑکا ٹی وی